اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ شیئی دمجلی آپ کی حدمت ہے آدھرہ مارا یوٹیم اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دودھو سلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آج واقعی ثابت کر دیا کہ وہ قوم کے جسٹس ہیں وہ انصاف کے پیراتوار ہیں وہ انصاف پہ ڈٹ کھڑے ہونے والے جسٹس ہیں اور کسی صورت کسی کی قبول کرنے والے نہیں چاہے بے پناہ ان کے اوپر پریشر ہو چاہے پریس کانفرنسے ہو کیابرنٹ میٹنگ ہو قومی سمبلی ہو اور انگلیاں اٹھا اٹھا کے یوں اشارے ہو رانہ سنولا کی پریس کانفرنس ہو آزم نظیر طارد کی سپریم کور کے باہر کھڑ کے ہو وہ آج آسف صاحب کے بڑھ کے ہو یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کی پوری کی پوری کمپین کہ گو بندیال گو بندیال مسترد بندیال فیصلہ مسترد تمام کے باوجود آج سپریم کورٹ نے جو تین رکنی بیل تھا جس میں چیز عمرتہ بندیال صاحب جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس جادر حسن صاحب تینوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا اور جو الیکشن کا فیصلہ انہوں نے بائیس مارچ کو کیا کہ جی آٹھ اکتوبر کو انتحابات ہوں گے حالانکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی تھی صدر پاکستان سے مشاورت کی کہ پنجاب میں انتحابات کروائیں اور حیبر پختونہ کے گورنر عادی گلام علی کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ڈیٹ کا انناؤنس کریں مگر تیس ایپل کی ڈیٹ دینے کے باوجود الیکشن کو ملتوی کیا آج سپریم کورٹ نے اپ جانتے ہیں کل پوری سماعت ہوئی دنگا کشتی ہوئی سب کچھ ہوا مگر آج سپریم کورٹ کے عاندر بل چیز عمر تا بندیال صاحب نے ہلکی سی ممولی کے ساتھ چودہ مئی کو پورے پنجاب میں انتحابات کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہیبر پختونہ کا سنیریو لاکہ یہ صرف پنجاب کے لیے ہیں اور اس کے لیے دس ایپل تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے انیس ایپل تک اس کی سکوپنی ہوگی مستقلندر ہوگا اور یہ پورے طریقے سے عدلیہ نے احکامات جاری کی ہیں مفاقی حکومت کو کہا ہے کہ یہ آپ کی آئینی جنمہ داری ہے اس کو پورا کرے اور لیکشن کمیشن نے جو غیر آئینی کام کیا ہے اس کو کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے اور چیز عصر صاحب کو بھی یہاں پہ سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ بے پناہ پریشن کے بعد جو دنوں نے غیر آئینی مطالبات کو مسترد کر دیا کہ میں کسی غیر آئینی مطالبے کے نہ پیچھے کھڑا ہوں نہ میں اس کو قبول کروں گا اور نہ میں کسی کو قبول کرنے دوں گا یعنی کہ وہ تمام طر جو ہے وہ معاملات ان کو ہتم کیا اور کچھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں 22 مارچ کو جو 8 ہٹوبر کو اتحابات کرنے کا فیصلہ تھا اس کو کال عدم قرار دے دیا گیا اور ساتھ کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی و قانونی احتیار نہیں تھا اور الیکشن کمیشن تیرہ دن غیر آئینی طریقے سے ضائع کر دیئے الیکشن کمیشن پر جو ہے وہ الیکشن پروگرام میں ترمیم کرے اس کے علاوہ واجی میں فاقی حکومت کو 21 ارب روپیہ 10 ایپنل تک جمع کرانے کا فیصلہ ہے اور فنڈ کی وصولی کی رپورٹ جو الیکشن کمیشن فنڈ وصول کرے گا حکومت سے وہ سپریم کورٹ کو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ جو آج سپریم کورٹ کے انوبر چیف صاحب نے کیا ودالہ نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے 10 ایپنل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپیہ نہ دیئے تو پھر آمی ایک مقصود قسم کا فیصلہ یا مراسطہ فیصلہ جاری کر سکتے تھا وہ یہی ہے شہدو چیف ایکزیکٹیف جو کہ شباز شیر صاحب ہے ان کو دیکھیں جو یسرلہ گرانی صاحب ان کو کہا گیا تھا کہ ہاتھ لکھے ان نے ہاتھ نہ لکھا سپریم کورٹ میں بلایا ان کو کہا جی آپ نے ہاتھ نہیں لکھا 30 سیکنڈ کھڑے ہو جائیں 30 سیکنڈ کھڑے ہونے کے بعد تو تا یا نہ لگے کہیں شباز شیر صاحب کے اوپر بھی تلوار تو نہیں لٹک دیکھنا پڑے گا کے پی کے حوالے سے الانگ پٹیشن دائر کریں اور اس پر بھی ہم مناسب و کمجاری کریں کیونکہ وکیل نے اپنے آپ کو اس سے علاق کر لیا تھا آئین اور قانون تاریخ میں تحصیح کی اجازت نہیں دیتا تو یہ بھی جیسٹس آب بات کہہ رہے ہیں جسٹس آب آنی یہ بات کہہ رہے ہیں پھر اس پر بات کہنا کہ نہیں جی ایسے نہیں تو ویسے نہیں جی حامل نہیں تو ویسے نہیں اور اس کے ساتھ دالتوں بقائد اگر پر نگران مزیرہ اللہ چیف سیکٹری اور آئی جی کو قائدی سیکیورٹی معاملت کریں اور سبائی حکومتوں کو سپورٹ کرنے کا قید کیا اس کا مدعہ دالت نے جو جتنے فریقین تھے ان کو سننے کے بعد کل آپ جانتے خیصہ محفوظ کر رہے تھا اس میں خیصہ سیکسلے کو سنا دیا ہے اس میں خیصہ سیکسلے کے بعد جو اس وقت تفانے بدتمیزی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مسلم کی نواز کے پیٹ کانٹین کے ذریعے یا مین سٹریم جو میڈیا ہے یا کہہ سکتے ہیں جن کے مہت پیس ہیں یہ جان رشین ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں مگر وہی بات شاموت کرشی صاحب نے بقیادر پر بات کہی کہ عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور 22 کروڑ عمام کھڑی ہیں کچھ چند ناصر کارٹون ٹائپ لوگ جو ہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جو کارٹون ٹائپ لوگ ہیں وہ عدالوں کا احترام نہیں کرتے جو احترام نہیں کرتا پھر ہم سے بھی امید نہ رکھیں یہ تو بات کٹا گوری کلی ہر ایک چیز کو ہر ایک کو پتا نہیں چاہیے اور آج دالت نے بقیادر پر یہ بات بھی کہہ دیئے کہ اگر ہمارے حکم کو نامانا گیا تو پھر آپ مناسب حکومت جاری کریں گے اور مناسب حکومت کہیں اس حکومت کو ہی نہ بہاتے لیجئے آپ کے سمجھ کے لازم کارٹون سے شیئر کی جائے لانگی ویڈیو پسند ہے اپنے دوستر شیئر کریں گے نیکشوٹر اپلی گوشت کو ایجائز کیا لگلو کا حمد ناصر اسلام